جن کے بھی پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا جو لوگ زخمی ہوئے ان سب کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے لیے مالی امداد دے رہے ہیں جو کہ کوئی مدعوہ نہیں ہے کسی کا اگر جگرگوشہ بچڑ جائے تو وہ تو امر بھر کا روگ ہوتا ہے تو دس لاکھ روپے وفاق ادا کر رہا ہے جہاں پر جو کوئی موت واقع ہو گئی اور یہاں پر صوبے میں وزیراعیلہ صاحب وہ آٹھ لاکھ روپے دے رہے ہیں مجھے آج ابھی ٹانک میں بتایا گیا بلوچستان میں وہاں کی حکومت بھی دس لاکھ دے رہی ہے اور وفاقی حکومت بھی دس لاکھ دے رہے ہیں تو یہ بیس لاکھ اگر مل جائے گا تو یہ آج کل کی جو زمانہ ہے اس میں گزر اوقات یہاں بہت مشکل ہے اس سے کچھ معاملات تہہ ہوں گے اسی طرح جو زخمی ہیں ان کو وفاق زخمیوں کو پچیس ہزار روپے کے بجائے اڑھائی لاکھ روپے آہ ادا کر رہا ہے صوبائی انداد اس کے علاوہ ہے وزیراعظم کا خیبر پختونکوا کے ٹانک کے بعد بند کرائی کا بھی دورہ کہا ہم نے کچھے اور پکے مکان کی تمیز ختم کر دی مکمل طور پر منہدم گھر کے مالک کو پانچ لاکھ روپے ملیں گے سلاف زدگان کی مدد میں کوئی سیاست نہیں ہوگی مولانا فضل رحمان نے وزیراعظم کے دورے پر شکریہ ادا کیا الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد اگلا لاحے عمل کیا ہوگا وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک سپہر تین بجے ہوگی عمران خان کے خلاف نا اہلی ریفرنس کی منظوری دی جائے گی عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری بھی متوقع وزیر قانون اور حکومتی ٹیم فیصلے پر بریفنگ دے گی اجلاس کا آٹھ نکاتی ایجنڈا جاری پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کا اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد پی ڈی ایم قائدین کی بیٹھک ہوگی اجلاس میں مزید اہم فیصلے متوقع وزیراسیم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر تین روپے اسیس پیسے سستہ دو سو پچیس روپے کی سطح پر ٹریڈ سرمایہ کار سرگر کاروبار کے دوران پانچ سو سے زائد پوائنٹس کی تیزی ہنڈرٹ انڈیکس ایک آشارہ دو چھے پیسٹ اضافے سے اکتالیس ہزار پانچ سو چھاسی کی سطح پر پہنچ گیا پی ٹی آئے کا آج الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاز کا اعلان انتظامیہ کی بھی حکمت عملی تیار ریڈ زون سیل کر دیا داخلی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مرگلہ روڈ کھلا رہے گا پولیس، رینجرز اور زلہ انتظامیہ کو آہم ٹاسک مل گئے مظاہرین کو کسی صورت ریڈ زون داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اسلام آباد انتظامیہ کا پاکستان تحریک انصاف کو نادرہ چوک پہ جلسے کی اجازت دینے سے انکار ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ، جلسے، جلوس اور کسی بھی قسم کے احتجاز پر پابندی ہے ڈی سی کا موقع پاکستان تحریک انصاف کو ایف نائن فارک یا ایچ نائن گراؤن میں جلسہ کرنے کا مشورہ پیچے اس طفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاص درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپیکر قوم اسمبلی سیکٹری ریلیکشن کمیشن کو نوٹیس عدالت کی سیکٹری قوم اسمبلی کے نمائدے کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایر سماعت 16 اگست تک ملتوی سابق وزیراعلا پنجاب، حمزہ شہباس، لندن چلے گئے، حمزہ شہباس، نواز شریف اور خاندان کی دیگر افراد سے ملاقاتیں کریں گے کراچی والے ہو جائیں تیار، بادل پھر جم کر برسنے کو تیار، مونسون کا چوتھا سپیل آج داخل ہوگا چیف میٹرولوجز سردار سرفراز کہتے ہیں، 6 سے 9 اگست تک تیز بارشیں ہوں گی 10 سے 11 اگست تک تو فانی بارشوں کا امکان ہے، نشیبی علاقے بھی زیرے آب آنے کا خدشہ ساحلی مقامات پر دفعہ 144 نافذ ہیلیکوپٹر حادثے کے شہدہ پورے عزاز کے ساتھ سپر دیکھا نماز سے چناصر میں وزیراسیم شہباس شریف، شیرمن سینلٹ و راہمی چیف سمیت آلہ سیول و عسکری حکام کی شرکت پاک فوج کے دستے نے شہدہ کو گاہٹ آف آنر پیش کیا آرمی چیف نے شہدہ کے اہل خانہ کو قومی پرچم پیش کیا وطن پر جان نچھاور کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو سلام یوم شہدائی پولیس پر ملک بھر میں تقاریب لہور پولیس کا وطن پر قربان ہونے والوں کو خراجی عقیدت ڈی آئی جی احمد مبین، ایس اس پی زاہد گنڈل سمیت کئی افسران اور جوان جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں سی سی پیو لہور کی شہدہ کی قبروں پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی کرونا مزید چار افراد کی جان لے گیا چوبیس کھنٹے کے دوران سات سو نواسی نئے کیس ریپورٹ شرعہ تین آشاریا چھے تین پیسٹ ریکار ایک سو ساٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک